دوستو دسیرہ جلوس میں شامل ایک حجوم مبینہ طور پر کرناٹک کے زلہ بیدر کے ایک تاریخی مدرسہ محمود قوان میں گھس پڑا اور متنازن آرے لگاتے ہوئے امارت کے ایک حصے میں پوجا بھی کی پولیس نے سلسلے میں نو آفراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے تاہم کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے بیدر کی مسلم تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ کل تک ملزمین کو اگر گرفتار نہیں کیا گیا تو وہ احتجاج کریں گے چودہ سو ساٹھ اسوی میں بیدر میں تعمیر کردہ محمود قوان کا مدرسہ اے ایس آئی کے تحت ہے یہ تاریخی امارت قومی اہمیت کے حامل امارتوں کی فہرست میں بھی ہے پولیس نے بتایا کہ حجوم نے مدرسے کا قفل توڑ دیا اور اندر داخل ہو گئے حجوم نے مدرسے کی سیڈیوں پر ٹھہر کر جے ایس آر اور ہندو دھرم کے نعرے لگائے بعد ازاں امارت کے ایک حصے میں پوجا بھی کی اس واقعے کے ویڈیو فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ حجوم مدرسے کی سیڈیوں پر ٹھہرا ہوا ہے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے بیدر کی مسلم تنظیموں نے انتبا دیا ہے کہ خاتیوں کو فوری گرفتار نہیں کیا گیا تو ساتھ اکتوبر جمعہ کی نماز کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا صدر مجلیز بیریشٹر اسدودین ویسی نے اس واقعے کے لئے کرناٹک کی بی جے بی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا کمینٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے